بولڈ وائس میں آپ کا کھیر مقدم ہے میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف شاہ ابھی ہم زلہ کشتوار کے دو دراز علاقہ سرگواری میں موجود ہیں جو سرگواری کیشوان سراوان وغیرہ اس ایریا میں پڑتا ہے تو آج ہم یہاں پہ یہاں کی رول کی بات کریں گے اور یہ وہی کیشوان سرگواری ایریا ہے جہاں پہ کچھ ہفتے پہلے کچھ دن پہلے ایڈمنٹریشن کے حق میں نارا بازی ہو رہی تھی جہاں کی یہاں کی ایڈمنٹریشن جب یہاں پہ آئے تھے یہاں کی ڈی سی صاحب یہاں پہ آئے تھے اور اس کے حق میں یہاں پہ نارا بازی ہوئی تھی لیکن اگر آپ اصلیت یہاں کی دیکھیں گے آپ جو گرونڈ لیول کی جو اصلیت میں ہیرو بننے کی کوشش یہاں پہ کر رہے ہیں اصل میں اگر گرونڈ لیول پہ آپ دیکھو گے جو گرونڈ لیول کے حالات یہاں پہ زیرو ہے اب ہم تصویروں کے ذریعے آپ کو یہاں کی جو روڈ کی حالت ہے جو کی پہلے آرینڈ بی کے انڈر تھا اس کے بعد آرینڈ بی نے پی سی سی کے جے کے پی سی سی کے انڈر کیا اس کے بعد پی ایم جی ایس وائی کے انڈر کر دیا گیا لیکن ابھی تک اس روڈ کی خستہ حالت ہے ہم تصویروں کے ذریعے آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اور اسی ایریا میں اسی کیشوان میں کتنی جانیں چلی گئی لیکن اس کے باوجود میں ایڈمیسٹریشن کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں کیونکہ کہیں بار ایڈمیسٹریشن اسی روڈ سے چل کے علاقوں میں جا رہی ہے لیکن روڈ کی طرف کسی کو بالکل نظر نہیں جا رہی ہے جہاں تھی کہ اب بھی ہم آ رہے ہیں اسی روڈ سے اور بڑی مشکل سے ہم اس ایریا میں پہنچے پھلال ہمارے ساتھ جو یہاں کے جوانے یہاں کے لوگ ہیں اس ایریا کے ان سے ہم زیادہ جانکاری کریں گے کہ کتنی مسیقتوں کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ روڈ کی وجہ جناب کیا کہنا چاہیں گے آپ یہاں پہ جو آپ نے یہاں پہ نارابازی بھی کی ایڈمیسٹریشن کے خلاب تو اس روڈ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی سامنے نکال کر ہم لوگوں کے بیچ آئے اور ہماری جو ہے بیرانہ مانگ جو ہے وہ سننے کے لئے آئے ہیں اور ہماری آواز جو ہے آگے ایڈمیسٹریشن تک پہنچے گی یہ ہمیں پوری امید ہے ہم اس میں جو ہمارے کیشوان ہو سرگواڑی ہو انجول ہو یا ہمارا سراما علاقہ ہو یہ ایک تھاکرائی علاقہ ہو اس میں آئے روز ہادثات ہوتے رہتے ہیں لیکن جیسے ہادثہ ہوتا ہے ہادثے کے بعد ایڈمیسٹریشن یہاں پر آتی ہے اور اس ایریا کو جہاں پہ ہادثہ ہوتا ہے وہاں پہ اس روڈ کو بنایا جاتا ہے لیکن آپ آگے دیکھو یا پیچھے دیکھو اس روڈ کو کوئی دیکھتا نہیں ہے جیسے آپ نے دیکھا یہاں پر روڈ کی خاصتہ حالت کیا ہے لیکن اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں جب ہماری یہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے جس میں جو گام میں ڈوبا رننا ہو ہر گھر سے ایک جو ہے جان دو جانے چلی جاتی ہیں ایک جانے چلی جان ان جانوں کے بدلے میں ہمیں کیا دیا جاتا ہے جو میٹر یا ایک کلومیٹر میں ہمیں لک دیا جاتا ہے چھے جانے یا دس جانوں کے بدلے آپ روڈ کی حالت دیکھو ہمیں دو چار سال ہوگے پانچ سال ہوگے ہم اس کو بور رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا وائیڈنگ کی جائے یا تھوڑے پتھر شاتھر اٹھائے جائے لیکن کوئی اس روڈ کی طرف دیکھتا نہیں ہے اس روڈ کی خاصتہ حالت ہے ہم ایڈمیسٹریشن سے پھر سے اپیل کرتے ہیں کہ اس روڈ کو دیکھا جائے ایسا نہ ہو کہ کال کو حادثہ ہو جائے حادثے کے بعد اگر لوگ اس میں پڑے گی یا وائیڈنگ کی جائے گی اس کے کیا فائدہ ہے اگر ہمیں پہلے اس میں کوئی مرمت کا کام ہو تو آئے روز حادثے نہ ہو حادثے سے بچے جناب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جناب ہشوانن کے جاتھ ایریاز مز گئی ازکتان حید سواریہ کیا ہے کہ اس گریبن چھن کام اچھن نائے چویا سلاکس کانتے بچھن جواری ترہواری گئی اسے پاکن ملک ایڈمیشنس نشلالن کانتے چھن سون گوار کارن کیا جے گوڑنگ واری گئی ایکسیڈان گو شہر اٹھنا پر گئی تاس منت اور یہ ملکا بناو تجنی جواری ایکسیڈان گوڑ نوچھن چھس پاس نوچھن چھس براوان کیا ہے اسے گریب لوگ سکوس واکر سکوس دنیا یم دنیا اکنا ماران چھے غامک ماران چھے مگر یم روڑ کے وجہ سے ہوئی تے ماشتر سن پیٹن جناب چھو روڑ ختم نچکا یا سواس نا لیند نا دین کیا ہے کہ اسے باریا گریب اسے ہر وقت چھے اس بارو دین مگر سون نا آئی چھن کانا باظن سون چھن کانتی باظن روڑ چھو جگا جگا کھاتم گومت اس لئے اس چھن کام وچھن اسے اس چھاو نیے روڑ کو سبانن سوائن زندگی بینے اس بچاو اس لوگ بچاو اس گریب لوگ بچاو مگر اس کیا بچاو جلنا روڑ سے کام وچھن چھے خبر کاتا ٹیم آئی اول مگر اس روڑ اس وچھکنا خبر کاتا ہی لٹکو راس روڑ باند ملپ کانت آونا کانس تبوشن اس روڑ اس جناب اس کیا کارا ہوئیں اگر دین روڑ سو ٹھیک دین نا تشک مارے گی چھو آپ نے یہاں پہ سنا لوگ ان کا یہ کہنا ہے جب بھی قسی جگہ پہ حادثہ ہوتا ہے اس جگہ پہ ایک فریعہ لگائے جاتے ہیں اس جگہ پہ بلenk تابی کئے جاتے ہیں چاہے وہ ایک پانچ میٹر کا ایریا ہو یا دس میٹر کا ایریا ہے لیکن جو اصلیت vastly ہے وہ دکھانے کی کوشش نہیں کریں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوئی گھر نہیں جو گھر گام میں نہیں ڈوبا ہو جس گھر میں حاصل نہ ہوا ہو جس کا کوئی بچہ جس کی کوئی ماں جس کا کوئی بیٹا نہ گیا ہو وہ کوئی گھر اس ایریا میں کیشوان سرگواری ایریا میں نہیں بچائے لیکن ایڈمنسٹریشن کب نیل سے جانے گی کب اس طرف نظر ثانی کرے گی لیکن کہیں نہ کہیں ایڈمنسٹریشن یہ سنجھ رہی کہیں نہ کہیں وہ ایک اور حاصل دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہی شاید وہ اپنے ہوش میں آئے گی اور کہیں نہ کہیں اس روڈ کی طرف دیکھے گی آپ دیکھتے رہے دا بول ڈوائز مجھے دیجئے اجازت کیمرہ میں سمیر احمد کے ساتھ میں ہوں قاشد شاہ دا بول ڈوائز تھاکرائی کشتوار ہمارے فیس بک پیٹ کو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے پیٹ کو لائک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں